دنیا میں آج کی طرح ہر سو سال کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ جب دنیا کے تمام ممالک مشرق و مغرب تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں ان کی جو طاقت ہے پاورز ہیں وہ ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ آج مشرق و مغرب کے درمیان کھی جاتا نہیں ہے جو مشرقی پاورز ہیں ایک ورلڈ آرڈر کے جیسے مشرقی طاقتیں جس میں چائنہ ہے ریشیا ہے اور اس کے ساتھ انڈیا ہے ایران ہے اور ایک نیو الائے سعودی اربیہ ہے یہ بلاک یعنی ایسٹرن بلاک یہ بلاک پاورز لینا چاہتا ہے جو ورلڈ آرڈر ہے جو دنیا کی حاکمیت ہے اس کو لینا چاہتا ہے اور جو مغربی بلاک ہے جس میں امریکہ ہے جس میں چینیڈا ہے جس میں یورپی یونین ہے سپیشلی انگلائنڈ وغیرہ اور باقی نیٹو کنٹریز وہ اپنی اس حاکمیت کو اس بالا دستی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ اسے سسٹین کرنا چاہتے ہیں اس ورلڈ آرڈر کو دینا نہیں چاہتے ہیں روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی یہی ہے یعنی عالمی بالا دستی کو قائم رکھنا مغرب اس کو چاہتا ہے کہ وہ اس کو قائم رکھے جبکہ جو مشرقی بلاک ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو مغربی بلاک سے لے کیونکہ ہر سو سال کے بعد تاریخ دور آئی جاتی ہے تو اس وقت ایسٹرن اور ویسٹرن بلاکس کے دریمان بہت بڑی جنگ ہے اور ہر محاص بھی جانگ ہے ایکنومیکلی انٹیلیجنس انفرمیشن ٹکنالوجی ہر فیلڈ میں لڑی جا رہی ہے جبکہ اس بلاک میں پاکستان جو ہمارا پیارا بطن ہے وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی اس کا ذکر تک ہے اب یقین کریں گے کہ اس وقت انڈیا دنیا کی وارڈز فارس ٹیسٹ گروئنگ ایکنومیز میں سے ایک ہے اور نمبر ون ہے اور اس کے علاوہ ایران کی جو آرٹیفشل انٹیلیجنس اور اس کے علاوہ روبوٹک ایجوکیشن ہیلتھ تمام فیلڈ میں اس وقت فارس ٹیسٹ گروئنگ ایکنومیز میں سے ٹاپ ٹین میں ہے ان افیشل ریپورٹ میں شاید کہ ٹاپ فائیو میں ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کہ جو دنیا کے سامنے نائنٹین سیمٹی ون مایا اور ٹاپ ٹوینٹی میں کہیں نہ کہیں پہ ہے اور اس پورے سینیریو میں ہمارا پاکستان کہیں پہ بینی ہے آج سے ستر پچھتر سال پہلے جس ٹرننگ پوائنٹ پہ ہمارا وطن تھا آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے آج بھی وہی رسے کشی ہے وہی کرسی کی دوڑ ہے اور وہی حکومتوں کے چکر ہے ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ہمارے جتنے بھی انٹرپنیورلز ہیں ایڈوکیٹڈ جو کہ انٹیلیجنٹ ہماری یوتھ ہے ان کو کبھی بھی یہ ریلائے نہیں کرنا چاہیے ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری حکومت یا ہمارے ملک کی ادارے ہیں ان سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے دیکھیں یہ میرا اپنا اپنین ہے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میں کسی اور کا جو اپنین ہے وہ نہیں بیان کر رہا میں بھی شاید میں غلط ہوں ان کو کبھی بھی ملکی ادارے یا ہماری ملک کی حکومت ان کے لیے کوئی چانس پروائیڈ کریں گے جو کچھ کرنے ہیں ان کو کرنے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے انہی کو کرنے ہیں اس وقت اکیسویں صدی میں دنیا ایک پن پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے اور آپ کے پاس بہت اور بے شمار ٹولز ہیں اس وقت ہماری جو کریم ہے مور دن فائیو اور سکس لیکس جو ہمارے ینگ انٹیلیجنٹ ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں جو ہماری یوتھ ہے وہ ملک سے باہر جا چکی ہے تو میرا ان سے سپیشلی ایڈریس یہ ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کر بھی یورپ اور امریکہ سے زیادہ اور اچھا کما سکتے ہیں صرف اور صرف آپ کو تھوڑے فوکس کی ضرورت ہے جسٹ اونلی ای لیٹل فوکس ہمیں پورے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ علیہ عزیز آپ لازم پاکستان کے اندر ہی اتنا ہی پس ہوا کیوں نہ ہو اس میں اتنا پوتنشل آج بھی موجود ہے کہ آپ یہیں پر آپ کو بڑے اور بہت سے راستے نظر آئیں گے آپ یہیں پر کچھ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی آپ کے لیے بہت جلد لے کر آ رہے ہیں کچھ امیگنیفیشنٹ اینڈ ڈائنیمیٹ پروگرام تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں ماہ سلام